مرے یوٹیوب پہ ریسٹرون نیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نیش کمار سب سے پہلے اندرشکوں کا تھن نواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ ورکس میں ہمیں اپنی رائے بھی دے رہے ہیں دوستو بات کریں گے مئی مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی کرک راشی کے جاتکوں کی کرک راشی کے جاتکوں کے لیے مئی کا مہینہ کیسا رہے گا کام کے لحاظ سے آئے کے ل لحاظ سے ان کے ریلیشنشپ کے لحاظ سے سٹڈیز کے لحاظ سے یہ جانیں گے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ گوچر کیسا ہے تو یہ کرک لگن کی پترکہ ہے کرک راشی کی پترکہ ہے تو کرک راشی والے بڑے پرشانت ہیں شنی کی ڈھیا چل رہی ہے لیکن اب راحت آگئی ہے گرو گیارویں بھاو میں گرو کا گیارویں بھاو کا گوچر بہت اچھا ہوتا ہے کیسے فائدہ دے گا یہ بتائیں گے آپ کو آگے جا کر یہاں پر جو کرک راشی ہے یہاں پر کتو تیس ہے اور بدھ یہاں پر دس مئی کو آگیا جائیں گے یہ بھی گوچر میں اچھے ہو جائیں گے بدھ کا گوچر اچھا ہے یہاں پر شکر انیس مئی کو آگے آئیں گے یہاں پر گرو کے ساتھ آ جائیں گے یہ اچھا ہے اسی بیچ اس سے پہلے چودہ مئی کو سوری یہاں پر آ جائیں گے تو تین گرہ گیارویں میں چلے جائیں گے یہ کل ملا کر ایک دو تین چار پانچ پانچ گرہ آپ کے لیے فیور میں ہو جائیں گے کرک راشی کے جاتوں کے لیے مئی مہینے میں انیس مہی آتے آتے ہیں اس کا فل کیا ملے گا سب سے پہلے یہ سمجھئے یہ کرمستان ہے آپ کا یہ آئیستان ہے آئیستان میں گروہ کا آنا ہی آپ کے لئے بہت اچھا ہے آئیے میں دیفنیٹلی وردی ہونی شروع ہو جائے گی دھنستان کے سوامی سورے اچھ کے ہو کر یہاں پر رہیں گے پہلے چودہ دن تو کندر میں آنا دھنستان کے سوامی کا آئیستان کے سوامی کے ساتھ بیٹھنا اچھا ہے پہلے انیس دن تو یہی رہیں گے گروہ تو اندہ مینوائل پیسے میں وردی کروائیں گے لیکن یہ کمبینیشن دھنستان اور کرمستان دونوں کا آئیستان دونوں کے سوامی کٹھے ہو کر کرمستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں وردی جاری رہے گی مئی میں آپ کو دیفنیٹلی کاروبار میں وردی رہے گی پہلے ہاف میں اس کے بعد سورے آگے چلے جائیں گے یہاں پر آئی بھاو میں بیٹھ جائیں گے آئی بھاو کے سوامی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور گروہ جو دھن کے کارک ہیں گیارویں بھاو کے کارک بھی ہیں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے یہ وپل دھنیوگ بن جائے گا جب دھنیوگ میں گروہ کے انٹری ہو جاتی ہے اور شکر کا سمدھ بن جاتا ہے دونوں کا اپس میں تو یہ وپل دھنیوگ ہو جاتا ہے یعنی پندرہ کے بعد آپ کو پیسہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا پندرہ میں کے بعد آپ فیل کریں گے یہ گیارویں بھاو میں بہت اچھے ہیں گیارویں بھاو کیا ہے ترقی کا بھی بھاو ہے ایلیویشن کا بھی بھاو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کی پوزیشن میں بھی ممبرومنٹ ہوتے ہوئی نظر آئے گی بھلے آپ کی آفیس میں اوفیشل پوزیشن ہے بھلے آپ کی سوشل پوزیشن ہے بھلے آپ کی کاروبار ہے اس میں آپ کو architecture ہوتی ہوئی نظر آئے گی اگے دیکھیں گے آپ کے لیے پارٹنرشپ وڑا بھاو کیسا ہے یعنی کہ آپ کی شادی اور سمند کیسے رہیں گے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ سپتم بھاو ہے سپتم کے سوامی شنی اشٹم میں گوچر کر رہے ہیں لیکن رہات کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ تو منگل کی درشتی ہے نہ راہو کی درشتی ہے نہ کیتو کی درشتی ہے یہ تینوں پاپ گرہ پرباویت نہیں کر رہے سورے بھی پرباویت نہیں کر رہا تو سپتمیش ایک طریقے سے سیف جون میں حالانکہ اشٹم میں ہے لیکن اچھی پوزیشن میں ہے سیف جون میں ہے اس کے اوپر کوئی پرباو نہیں ہے اب یہاں پر سپتم کے اوپر گروہ کی درشتی آگئی تو جن کا آپس میں کوئی کنفلکٹ ہے پارٹنرز کا وہاں پر پارٹنرز کو کنفلکٹ سے جو ہے وہ گروہ باہر نکالنے کا کام کریں گے آپ کے لیے چیزیں تھوڑی سی آسان ہونی شروع ہو جائیں گی یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کے اس گوچر کے گران گروہ نے کیا کیا ہے گروہ نے پنچم بھی ایکٹیو کر دیا ہے پنچم کے اوپر شکر کی بھی درشتی رہے گی گروہ کی بھی درشتی رہے گی سورے کی بھی درشتی رہے گی تو پنچم کیا ہے پنچم نشچل پریم کا بھاو ہے جن کی آپس میں انڈرسٹیننگ ہے جو کمیٹمنٹ پہ ہیں ان کو اچھا سمیں بتانے کا موقع ملے گا جن کی نہیں ہے کسی کے ساتھ جن کے پیرٹس رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں جن کے پیرٹس شادی کرنا چاہتے ہیں تو پنچم ایکٹیو ہے رشتہ ہو سکتا ہے شادی ہو سکتی ہے اب یہ بھاو ایکٹیو ہو گیا حالانکہ یہ دونوں پرنیل سورے کے پروہ میں است ہو جائیں گے لیکن باتیں اب آگے چلنے ہی شروع ہوں گی کیونکہ گروہ پورا سال یہیں پر رہیں گے تو اس ایک سال میں جیسے ہی گروہ ادھے کی پوزیشن میں آئیں گے یہ لگ بگ جون کے مہینے میں آئیں گے تو یہاں پر چیزیں ایکٹیو ہوں گی اور گھر جو ہے وہ آپ کا وہ ایکٹیو ہونے کے کارن چیزیں اب آگے ٹھیک ہونی شروع ہوں گی اب دیکھیں گے جو سنگلز ہیں ان کو پارٹنر ملے گا جن کی شادی نہیں ہویا وہ ان کی شادی بھی ہو سکتی ہے یا ڈلے ہو رہی تھی وہ بھی شادی ہو جائے گی یہ کرکراشی کے جاتکوں کو یہ کمبینیشن کا یہ پروہ دیکھنے کو ملے گا آگے دیکھیں ہیلتھ کیسے ہیلتھ کیسی رہے گی تو ہیلتھ کو لے کر تھوڑا سا ضرور کنسرن رہ سکتا ہے کیونکہ یہ بھاو جو ہے یہ روگ رین شترو کا بھاو ہے اس کے سوامی ایک دو تین چار پانچ چھے اپنے سے چھٹے چلے گے چھٹے کا سوامی اپنے سے چھٹے جانا اچھا نہیں روگ کے لہائے سے رین کے لہائے سے شترو کے لہائے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی گرنٹی مت لینا کسی کو پیسے ادھار مت دینا کھانے پینے کا ضرور دھیان رکھنا کیونکہ شنی کی درشتی اس بھاو کے اوپر جا رہی ہے یہ کھانے پینے والا ہی بھاو ہوتا ہے اور یہاں پر باقی کئی کوئی گرہ پر بھاویت نہیں کرتا فیلحال تو لیکن تھوڑا سا کھانے پینے کا ضرور دھیان رکھئے سٹمک سے ریلیٹیڈ پرولوم آپ کو ہو سکتی ہے آگے دیکھتے ہیں آپ کا سٹڈیز کیسی رہے گی تو سٹڈیز کے لیے تو دیفنیٹلی گرو پنچم کو ایکٹیو کر رہے ہیں اور گرو کی درشتی جو ہے بدھ جو ہے یہاں پر جو اکیڈمیک ایڈوکیشن کے کارک ہیں وہ فورتھ کو ایکٹیو کر رہے ہیں یہ دونوں ہی ایڈوکیشن کے بھاو ہیں فورتھ اور فیف سے ہم ایڈوکیشن دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی سمیں دیفنیٹلی اچھا رہنے والا ہے یہ کرک راشی کے جاتکوں کے لیے مئی مہینے کے راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یدی ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیٹ کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جائرات لمشکار